اسلام علیکم میں ہوں سیدوزہ فائرمار آپ کی شدمت میں حضرت ہوں ایک آئی کول کے ساتھ آئیٹم کے نام ہے ایف سی ای پی ایل پرائیس لینڈ کیمپینہ انگرو پاکستان لیمیٹڈ سب سے پہلے میں اس کا وائی لیول بتاتا ہوں اور اس سے پہلے میں یہ آپ کو پتاتا چلوں کہ یہ آئیٹم ہمارا میٹرم ہولڈنگ کے لیے ہے میٹرم سے میرے امرار یہ ویکری چارٹ کے لیے ہے اور ویکری چارٹ میں یعنی کہ کچھ ہفتوں کی اور کچھ مہینوں تک کی ہولڈنگ کے لیے یہ سیٹیبل لیتا ہے یعنی کہ اگر میں بات کروں کچھ ہفتے سے لے کے ایک دو مہینے تک تو یہ آئیٹم بیسٹ ہے اور اگر میں اس کے لیول کی بات کروں تو اس کا جو پہلے لیول میں نے نکالا ہے وہ 73 ہے اور یہ اس وقت 73.06 پہ بند ہوا ہے 73 پہ آپ یہاں پر تقریباً 40% بائنگ کر سکتے ہیں اور 42-50% بائنگ کر سکتے ہیں باکہ جو ریمیننگ بائنگ ہے اس کا جو سیکنڈ لیول ہے وہ 69 پہ ہے وہ 69 پہ جانا اسی وقت جا سکتا ہے یہ جب مارکٹ میں بہت زیادہ سٹرونگ سیلنگ پریشر آئے اور ایک بلڈ بات کی سیچویشن ہو تب ہی جا سکتا ہے ادروایس 69 پہ جاتا ہوا مجھے شورٹ ٹم پہ نظر نہیں آرہا مارکٹ اگر بہت اس میں کریکشن لیتی ہے تو 69 پہ جا سکتا ہے ادروایس یہ یہی سے اس کو ریباونڈ ہونا چاہیے لیکن پھر بھی آپ کو میں ہی کہوں گا آپ دونوں لیول کے لیے بائنگ تیار رکھے ہیں 70 پہ آپ 40 پرسنٹ بائنگ کر لیں اور 69 پہ آپ 60 پرسنٹ بائنگ کر لیں اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو 70 پہ 40 پرسنٹ بائنگ کریں گے اور 60 پر 60 پر بائنگ کریں گے ایسی وقت 76 آجائے گا ٹھیک یہ ایک اچھا ریٹ یلائے گا اور اگر میں اس کی ریزیسٹنس کی بات کروں تو اگر ہم یہ لگا لیتے ہیں اس کی اسی کے قریب اس کا جو ہے نا فرس ٹارگٹ ہے مینیمام اس کا جو ٹارگٹ ہے اسی کے پاس ہے اس کو لیٹ سپوڑ 79.8 ہے آپ اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں کیایسے آئیٹم اپنی ریزیسٹنس سے تک ریماؤنڈ جائیں گے 79 پوائنٹ پرسنٹ میں اس کا ایلا ٹارگٹ بتا رہا ہوں اور اس کا ٹارگٹ آپ کنسیڈر کر لیں اور اس کے اگر اس ٹاپ لانز کی بات کریں تو اس ٹاپ لانز بھی ہم لوجیکل لگائیں گے اس طرح سے آپ دیکھیں اپنے کی جو بائنگ لیول ہے 69 کا تو لیکس سپوڑز میں گرین سے مارک کر دیتا ہوں اور اس بائنگ لیول کو بھی میں گرین سے مارک کر دیتا ہوں اور یہ جو سیل لیول ہے اس کو میں ریٹ سے ریٹ سے مارک کر دیتا ہوں سیل لیول مارک کر دیتا ہوں یعنی کہ یہ ہماری ڈیسٹنس ہے یا ٹارگٹ ہے اور یہ ہماری ہماری بائنگ ویلیو اور اگر سٹاپ لوس دیکھیں تو ویسے تو اس میں سٹاپ لوس ملتاب سٹاپ لوس کتھنے کو خاص لیل ہو ہی نہیں لیکن پھر بھی ہر ٹریٹ کو لینے سے بیلوس سٹاپ پس پتا ہونا چاہیے اگر آپ اس سے بائنگ کریں گے تو 70 پوائنگ سمتین کو سٹاپ سٹاپ پوائنگ ریٹ آرہا تھے 5% آگا نیچے لگا 66 پوائنگ 9 آپ سٹاپ لوس آرہا ہے کہ اس کا جو یلو تھا 6 7 سے آپ سٹاپ لوس سٹاپ پوائنگ سٹاپ پوائنگ پوائنگ یہ میں نے آپ کو ایک بائی کتی ہے اور سٹاپ ویکی چارٹ ایک مجھے نظر آرہا ہے اور اگر فیننیچلی بات کریں تو فندمیٹلی کمپنی بہت اچھی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ریٹ ہی تک جائیں گے جو میں نے بات کیا ہے تو آج کی ویڈیو یہی تک ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تک لیت نہیں